الحمد للہ العلی الاحد والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بین الروح والجسد وعلا آلیه وآصحابی الیلالابد الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا حبیب اللہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تائدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ انعیت سے مسئلہِ نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مناظرہ کے سلسلہ میں آج یہ ہماری گفتگو کا تیروں پارٹ ہے آج مزید گفتگو سے پہلے مناظرہ کے لحاظ سے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں چونکہ فریقین نے یکم اگست جامعہ رزویہ مظہر الاسلام میں مناظرہ کے انعقاد کے لحاظ سے اتفاق کیا تھا اس سلسلہ میں صحب زادہ محمد حسین ریزا رزوی جو کہ جامعہ رزویہ مظہر الاسلام کے محتمی ہیں ان کا ایک اہم اعلان جو اس سلسلہ میں آج سننے کو ملا ناظرین پہلے آپ صحب زادہ صاحب کی گفتگو سمات فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لحم من اللہ فضلاً کبیرا صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم العمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا رحمتل العالمین کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین و سامعین جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اہل سنت و جماعت کے ہمارے علماء محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مدد اللہ علی اور محترم جناب پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے مابین ایک مناظرے کی اسی فضاقائن ہے اور اس مناظرے کے انعقاد کے لیے ہر دو فریقین نے جامعہ رزویہ مذہر اسلام کا انتخاب کیا ہے میں جامعہ رزویہ کا محتمم اور خادم ہونے کی حسیت سے محمد حسین رضا آپ سے مخاطب ہوں اور اس تناظر میں جامعہ حاضر کے جملہ ذمہ داران جن میں ہمارے سرپرست عالی اہل سنت کے عظیم مجاہد صاحب زادہ محمد حامد رزا صاحب استاذ العلاماء علامہ صوفی محمد بخشتاب عزوی صاحب زادہ محمد حسن رزا صاحب پرنسپل جامعہ رزویہ مذہر اسلام شیخ الحدیث ابت تفسیر استاذ العلاماء حضرت علامہ سعید کمر سعالی صاحب اور صدر مدرس جامعہ رزویہ محترم المقام علامہ قبلہ سلطان چشتی صاحب ان بزرگوں کی مشابرت کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ جامعہ رزویہ کی انتظامیہ ہر دو فریقین کے مبین جو مناظرات تیہ ہوا ہے اس کی مکمل طور پر نزبانی کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں پر ایک عمر قابل ذکر ہے کہ مذبورہ بالا مناظرے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی عوام اور علاماء میں بالعموم اور ہر دو علامات کے تلامزہ اور ارادت وندگان میں بالخصوص ایک شدید بیچینی اور استراب کی محول اور پشوکش پائی جاتی ہے اس علمی مباحثے اور مناظرے کو یقینی بنانے اور منطقین جان تک پہنچانے کے لئے جامعہ رضویہ کی انتظامیہ آج بروز منگل مورخہ تیز جولائی کو آپ کی خدمت میں ملتمس ہے کہ آج سے دو ایام کے اندر اندر یعنی دو اگست تک اپنے مصدقہ تحریری موقف سے اپنے قاسد یا نمائندے کے ذریعے جامعہ رضویہ کی انتظامیہ کو اطلاع دے دی جائے اگر دو ایام کے بعد جو تحریر دی گئی ہے اس وقت تک دونوں علماء کی جانب سے کسی ایک سائٹ پر سے ان کا مصدقہ اس موقف کی نکل ہم تک نہیں پہنچتی تو پھر اخلاقی اور شرعی اعتبار سے جامعہ رضویہ کی انتظامیہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوگی اور مفیصلہ قرآن و سنت کی روح کے مطابق انشاءاللہ العزیز دے دیا جائے گا جب آپ آگاہ فرما دیں گے تو پھر اس کے بعد تحریری موقف موصول ہو جانے کے بعد انشاءاللہ عزیز اگرے ہی ہفتے اس مناظرے کی تاریخ کا تائین کر کے اس کے انعقاد کو یقینی بنا دیا جائے گا چونکہ اس میں جامعہ رضویہ کی انتظامیہ جو ہر دو علماء کی طرف سے اس ادارے کا انتخاب کیا گیا اور اس مرکز کا ہم اس کو بھی ایک انتہائی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی یقنقاتی ایجنڈے پر پہنچے ہیں میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی فاضح کرنا چاہتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دو فریقین کی طرف سے زیمہ داری کا احساس کر کے اس کا ثبوت دیا جائے گا اور چونکہ جامعہ رضویہ نے اس کو براہ راست اپنی نگرانی میں اس معاملے کو لینے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا یقم تلیخ کو جو مناظرہ پہلے تیش ہدا تھا اس مناظرے کے حوالے سے کوئی بھی شخص یہ کہنے کا مجاز نہیں ہو سکتا اخلاقی طور پر کیونکہ ہم نے جامعہ رضویہ کے پلیٹ فرم سے یہ آواز آپ کی فدمت تک پہنچا دی ہے کہ فلان شخص جیت گیا اور فلان شخص ہار گیا جامعہ رضویہ اہل اس قمرت و جماعت کا بحمد تعالی مرکز ہے اور اس نے اپنے مرکزی حیثیت اور کردار کو اللہ کے فضل و گرم سے نبھانا ہے لہٰذا میں دوبارہ ملتمس ہوں کہ ہر دو علماء اور ان کے تلاوزہ یا اقیدت و ان احباب جو ہیں وہ قطعان یقن طریق کو جو مناظرہ ہونے والا ہے جو پہلے تیہ تھا اور جو اب ہماری خواہش اور ہماری ریکویسٹ اور التماس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دو احباب ان کے تشریف لے آئیں اور ان کے سامنے ہم مناظرے کی شرائط رکھیں پھر وہ بعد میں اسی ہفترین اس کی طریق تیہ ہو اور اس کے نقاب یہ لینی ہو اس حوالے سے وہ پہلے یہ نا ازار کر دیں کہ فلان شخص ہفا گیا فلان شخص نے ہم میں بگا دیا کوئی شخص نہیں بھاگا میں یہاں پر ایک بات کو کیٹاگوریکلی ازار کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص ایسے شر انگیز جو لوگ ہیں یا وہ طبقہ فکر ہے جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے اہل سنت کا نام جو ہے اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ جامعہ رضیعہ کی انتظامیہ جہاں پر ہماری تاریخ گواہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و نموز کی بات آئی ہے ہمارا سر تن من دھن نزت مال جان آبرو ہماری حاضر ہے اور ہمارا ایمان ہے جیسا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ لا یقمن وعدکم حتیٰ تُونا حب علیہ من وردہی ووالدہی وناسی اجمائین اس پر ہمارا ایمان ہے اے اللہ کے فضل و کرم سے تو میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ جامعہ رضیہ کی انتظامیہ پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی ایسے پریشر کو قبول میں منظور کرتے ہیں ہمارے سربرست صاحب رضا حامد رضا صاحب کیونکہ آرزہ قلب کی وجہ سے وہ ڈیسٹوں میں جو دل کے کوئی تکلیف لاحق ہوئی وہ مصروف ہے وہ بھی انشاءاللہ رضیز یہاں پر آئیں گے اور مناظرے میں بقائدہ شریک ہوں گے اس گفتگو کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری تو ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ یکم ہی کو مناظرہ ہو اور یہ قلب سننے سے پہلے میں نے فیصل آباد میں جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے مناظرہ کے لیے ان تمام حباب سے یہی اسرار کیا کہ آپ کوشش کریں کہ یکم اگست کو ہی جامعہ رضیویہ میں مناظرہ کا انعقاد ہو سکے اور مذاکراتی کمیٹی کے بھی دن بھر جامعہ رضیویہ کی انتظامیاں کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ادھر سے انتظامی امور کے لحاظ سے کچھ وجوہات بیان کی جا رہی تھی کہ اتنے مختصر وقت کے اندر ججز کا تعین اور دیگر معاملات جن سے کہ ایک تاریخی مناظرہ احسن طریقے سے منعقد ہو سکے وہ اس سلسلہ میں اس کو ایک طریقہ کار کے لحاظ سے آگے چلانا چاہتے تھے جس طریقہ کار کا ذکر ابھی آپ نے سہبزادہ محمد حسین رضا صاحب کی گفتگو میں سماعت کیا اس سلسلہ میں جب مجھے یہ ویڈیو کلپ ملا حالانکہ میری کوئی برہراست آج ان سے گفتگو نہیں ہوئی لیکن ویڈیو کلپ سننے کے بعد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی احباب اور مرکز سرات مستقیم لاہور کے احباب سے ضروری مشاورت کے بعد میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو اور وہ بھی چونکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک اہم موضوع ہے تو ڈیٹ کے تعیون کے لحاظ سے جو طریقہ کار ابھی کلپ میں آپ نے مناظرہ کی انتظامیاں کی طرف سے سمات کیا تو میں سیبزادہ محمد حسین رزا صاحب کا جو اعلان ہے اور جو ان کا مناظرہ کے لحاظ سے طریقہ کار ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں اور اسی شیڈول کے مطابق انشاءاللہ مناظرہ کے اندر شرکت ہوگی مناظرہ کا انعقاد ہوگا اور بطری کے احسن انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا احقاق حق کے مناظر عوام آل سنت کو دیکھنے کے لئے ملیں گے اور میری دعا ہے کہ رب زلجلال ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ اس عظیم جد و جہد کی اندر کامیابی اتا فرمائے اس کے ساتھ آج کی جو گفتگو تھی مولانا محمد سعید احمد اسعد کی اس میں ہمارے اسرار کے بعد انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی قدس سیر العزیز کی الشیعہ سے عبارت تو پڑھ کے کچھ سنائی لیکن پھر بھی جو اصل ان کا تفصیلی موقف مدارج النبوہ کے اندر ہے اس کی توفیق نہ ہو سکی ہمارے اب تک جتنے بھی دلائل دیئے گئے اور ان کے جواب میں جو دلائل دیئے گئے مولانا کے دلائل کے جواب میں ان میں سے کسی ایک جواب کو بھی وہ رد نہیں کر سکے شاید وہ سنتے ہی نہیں ہیں یا سنتے ہیں تو پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آج انہوں نے کچھ گفتگو لمبی تو کی لیکن وہی دلیلیں پھر دیں کہ جن کو ہم پہلے بطری کے احسن ان کا مطلب بیان کر چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں جن میں اب مزید تو دلیل کے حیثیت سے پیش کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی بہرحال انہوں نے پھر انہیں پیش کیا تو ہمارا جواب جو پہلے ہم دے چکے ہیں پھر دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس جواب کو علیدہ بیٹھ کر تفصیلاً سنیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں آج انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ان سوالات کے جوابات میرے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور ابھی سی صلی اللہ میں مناظرہ ہو رہا ہے اور مناظرہ کے اندر جس قدر مولانا سیدہ حسد چاہیں گے سوالات جتنے بھی تابر توڑ حملے کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور شان کے تحفظ اور تفصیل میں انشاءاللہ برپور جواب دیں گے آج کی گفتگو میں بالکل وہ اس طرف نہیں گئے جو سازش کا انکشاف ہوا اور وہ کن کی بولی بولتے ہیں ساری بات کو جس پر تمام اہل سنت و جماعت میں آج ایک بہت بڑا ازدراب بے چینی اور بہت زیادہ تشویش پائی گئی لیکن اس کے لحاظ سے مولانا نے اپنا کوئی نکتہ نظر بھی بیان نہیں کیا مولانا سعید احمد اسد کو بعض باتوں کا آج میں خود انہیں سے ہی جواب دلوانا چاہتا ہوں یعنی یوں سمجھے لیجئے کہ وہ اپنے آپ سے ہی مناظرہ کر رہے ہیں آج کے کلپ میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا یعنی یہ کہ تم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء علیہ السلام مانتے ہو تو پھر آخر الانبیاء علیہ السلام کیسے مان سکتے ہو جس طرح کہ یہ ان کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا قرآن کہتا ہے آخری نبی حدیث کہتی ہے پہلے نبی اب کس کو مانے کیوں کہ اول اور آخر دو زدیں ہیں نا جو آدمی اول ہوتا ہے اسی اعتبار سے آخر نہیں ہوتا جو آخر ہوتا ہے اسی اعتبار سے اول نہیں ہوتا اعتبار کا فرق کیا جاتا ہے اب دیکھئے جس کو بڑے دڑلے کے ساتھ آج انہوں نے بیان کیا میں انہی سے ہی مولانا کو خود ان کی زبانی سے ہی جواب دلوانا چاہتا ہوں لہذا سنیئے یہ کس طرح وہ اپنے آپ کو کھرے کھرے لفظوں میں اہل سنت و جماعت کے جذبات کی لہر کے اندر کس انداز میں اپنے آپ کو جواب دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی للکار رہے ہیں اول بھی سرکار ہے آخر بھی سرکار ہے آخر نانوٹوی صاحب نے جو مانا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں خاتم النبیین وہ ہے جس سے فیض لے کر دوسرے نبی بنے خلاصہ یہ ہے خاتم النبیین کون ہوتا ہے جس کے فیض سے دوسرے نبی بنے مردنے کہا جس کی مور لکر نبی بنے اور یہ ترجمہ لیا کہاں سے کسی تحضیر الناس سے کہ جس کے فیض سے آگے نبی بنے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں سرکار کے فیض سے ہی سارے نبی بنے لیکن یہ مانا ختم نبیوت کا نہیں یہ مانا خاتم النبیین کا نہیں یہ مانا ہے رحمت للعالمین کا یہ مانا ہے سراجم منیرہ کا یہ بات صحیح ہے کہ سرکار کے فیض سے ساری کائنات کو فیض ملا نبیوں کو بھی فیض ملا لیکن یہ مانا خاتم النبیین کا نہیں یہ مانا کس کا ہے سراجن پوچھا کہو اور یہ مانا ہے رحمت للعالمین کا پتا چلا افتتاب اعزاز کی بات ہے اختتام بھی اختتام بھی یہ اعزاز کی بات ہے لیکن یہاں اختتام اختتام میں بڑا فرق ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے اول اور آخر ہونے میں بڑا فرق ہے یہاں جو پہلے آئے گا وہ بعد میں نہیں آتا جو بعد میں آئے گا وہ پہلے تقریر نہیں کرتا لیکن نبی کریم علیہ السلام ہے وہ اول نہیں ہوا کرتا آج یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اول نبیین مانو گے تو آخر نبیین خاتم نبیین تم نہیں مان سکتے جبکہ کبھی یہ خود ہی دلائل دیتے تھے کہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہی عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کا رکھ نبیین تسلیم کرتا اور جو اول نبیین تسلیم نہیں کرتا وہ خاتم نبیین بھی تسلیم نہیں کر سکتا جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا لیکن قربان جاؤں میرا محبوب اول بھی ہے آخر بھی ہے وہ کس طرح جب لگاتے ہو دائرہ دائرہ کس طرح لگاتے ہو پرکار سے دائرہ لگاتے ہو پرکار کی ہوتی ہیں دو ٹانگیں ایک ٹانگ کو مرکز میں گاڑتے ہو دوسری ٹانگ کو پینچر میں پھنس آتے ہو اور دائرہ شروع کرتے ہو جب دائرہ شروع ہوتا ہے جہاں سے دائرہ شروع ہوا اس کو کہتے ہیں نکتہ اول اس کو کیا کہتے ہیں نکتہ اب دائرہ شروع ہو گیا اب دائرہ پھرتے پھرتے جب یہی نکتہ اول نکتہ آخر بنے گا تو اب دائرہ مکمل ہوگا اب سمجھو اللہ نے جب کسر نبوت کو شروع فرما تو سرکار کو نکتہ اول بھی بنایا اور جب کسر نبوت کو مکمل فرمایا تو سرکار کو نکتہ آخر بھی بنایا اگر سرکار کو اول آخر نہ مانو تو نبی کریم علیہ السلام کی اعزاد نہیں سرکار اول بھی ہے سرکار آخر بھی نالوت بھی صاحب کہتے ہیں خاتم النبیین کا مانو ہے جس کے فیض سے آگے نبی بنے اب ذرا ٹھنڈے جل سے سوت نہ جس کے فیض سے نبی بنیں گے وہ اول ہوگا یا آخر آخر ہو ہی نہیں سکتا آخر تب ہی ہو سکتا ہے جب دائرے والی بات مانو گے بگر نہ جو تم نے مانا کیا وہ فاتح کا تو ہے خاتم کا نہیں آدم علیہ السلام کس سے اس کے فیض سے نبی بنے تو اس وقت سرکار تھے کہ نہیں ایسے ہی آج ہم پہ بھی شکوا ہے کہ آپ درمیان میں ٹپک آئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا جب کہ کبھی ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں کہیں معمولی سا بھی کوئی فرق کر رہا ہو تو وہاں ڈٹ جانا چاہیے آئے تو وہ ظنی اور قطی عقیدے کی تفریق کرتے ہیں اور پھر ساری گفتگو شروع سے لے کر آخر تک وہ ہمیشہ اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ جو میں غلطی کر رہا ہوں یہ غلطی اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے کبھی کوئی عبارت اس سلسلہ میں پیش کرتے ہیں کبھی کوئی عبارت اس سلسلہ میں پیش کرتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے لحاظ سے بعض شانیں جن کو وہ ذنی سمجھ رہے ہیں ان کے انکار کو بھی آج وہ کھلے سینے سے قبول کر رہے ہیں جبکہ کبھی ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تجلی افروز تھا اب دیکھئے کیا کہتے ہیں عدریس کاندلوی صاحب نے کہا جب آتا ہی نا علیہ حضرت کی میرے تیرے امام کی تو اس وقت کاندلوی صاحب کہنے لگے تکیہ کلام تھا مولوی جی کہا مولوی جی آمد رضا انہی فتوہ کی بلا پر بخصا جائے گا اللہ نے کہنا اے آمد رضا تجھے ہمارے محبوب کے ساتھ اتنا پیار تمہیں ہمارے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کہ جب تُو نے ہمارے محبوب کی شان کے بارے میں ذرہ سی بات دیکھی نہ تُو نے پھر کوئی شاق القرآن دیکھا نہ شاق الحدیث دیکھا نہ دیوبند کبانی دیکھا بس دیکھا تو ہمارے محبوب کی عزت کو دیکھا جا جنب کے اندر چلا جا تو ناظرین یہی فرق ہے کہ جب یہ آل سنت و جماعت کہ نظریات کے مطابق شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں ایک بہت بڑے مجاہد کی شکل میں کھڑے تھے تو ہم خود ان کے بڑے بڑے القاب ذکر کرتے تھے لیکن آج وہ خود یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے ماضی میں اور ان کے حال میں کتنا فرق ہے اور وہ فرق بھی عقیدے میں اور نموس رسالت اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آج مولانا سید احمد اسد کے کچھ شاگرد اکثر تو وہ ہیں اللہ کے فضل سے کہ جو اہل سنت کے معتقدات اور نظریات اور بالخصوص یہ جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے وہ استادی شاگردی کے معاملہ کو مؤخر کیے ہوئے ہیں اور وہ خود اس سلسلہ میں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فیصلہ کن مناظرہ ہو کچھ شاگرد جو ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ آخر شیخ القرآن ہیں شیخ العدیس ہیں ہمارے استاد ہیں مناظر اسلام ہیں تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ دیں اگرچہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تو اپنے استاد کو دیکھنا ہے تو اس سلسلہ میں بھی مولانا محمد سعید احمد اسد کے شاگردوں کو مولانا کی طرف سے میں ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگ بھی کسی لحاظ سے دھوکے میں نہ رہیں اور اتنے اہم موضوع پر اپنے ہی استاد کے اس عہد کے کلام اور گفتگو کو سنیں جب وہ انہی صفات کے تحفظ اور دفاع کے لیے لوگوں سے برسرے پیکار ہوا کرتے تھے اگر یہ سکیہ جل سے محمد الرسول اللہ پڑھیں محمد الرسول اللہ سکیہ جل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی شان کے آجے کوئی بھی کیوں نہ آجائے باپ آجائے ماں آجائے استاد آجائے پیر آجائے مرشد آجائے جہاں پر محمد اے قائل محمد الرسول اللہ کی بات ہوگی جہاں پر اللہ کے محبوب کی عزت و عدمت کی بات ہوگی ان کے مقابلے پر نہ باب دیکھا جائے گا نہ استاد اور پیرو محشد دیکھا جائے گا لیکن افسوس یہی ہے کہ یہ اپنے مولوی کی بات کو آگے رکھتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ماضی کیا ہے حال کیا ہے اور خدا نہ خواستہ پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا تو اس بنیاد پر ہماری روزانہ کی جد و جہد مختلف ویوز سے مختلف زاویہ فکر سے جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاش کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور حال سنت کو جو ان کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے وہ پریشانی دور ہو یہ اپنے اصلاف دیکھیں اپنے اساتذہ دیکھیں یہ اپنا ماضی دیکھیں یہ اپنے ماضی کے دلائل دیکھیں تاکہ انہیں کسی لحاظ سے آگے آخرت میں نقصان نہ ہونے پائے لیکن آج دیکھیں کتنا فرق ہے ان کے نظریے میں جس کو یہ معسوس ہی نہیں کر رہا ہے اور اٹھا ہم پہ غصہ ہے ان کو نہ اصلاف کو دیکھتے ہیں نہ کتب کوئی طرف دیکھ رہے ہیں نہ اپنے ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں لہذا ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور مزید روشنی کے لیے مناظرہ میں جس طرح کے فریقین نے جامعہ رزویہ مزر الاسلام کی انتظامیاں کے سپرد کیا تھا مناظرہ کی جگہ کے لحاظ سے تو ان پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے مناظرہ کے انعقاد کی طرف آگے بڑھیں اللہ تعالی ہم سب کا ہم یناسر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین